دوسرا جو چیلنج رہا ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ جب یہ وبا پھیلی تو ہمیں کوارڈینیشن، ٹیسٹنگ، اپنی ہیلتھ کیر سسٹم کی کیپیبلیٹی کو ریمپ اپ کرنا یہ چیلنجز تھے پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ حاصل کرنا یہ چیلنجز تھے، ویکسین کی فراہمی یہ چیلنجز تھے اب ان چیلنجز کو میٹ کیا گیا ہے، ٹیسٹنگ کیپیبلیٹی کو بڑھایا گیا، کوارڈینیشن انسی او سی کے ذریعے کی گئی تاکہ ایک مربوط پروگرام کے تحت جو ہے، اپیڈیمک ہے، اس کے خلاف جو آپ کے اقدامات ہیں وہ کوارڈینیٹڈ ہوں، ڈیٹا ڈریون ہوں، منتقی ہوں، سائنسی ہوں، اس ساری چیز کو ممکن بنایا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیلنجز کا اچھی طرح سے مقابلہ کیا گیا، اپنی ٹیسٹنگ کیپیبلیٹی کے ذریعے، اپنی ریمپ اپ آف ہیلتھ کیر سسٹم کے ذریعے کوارڈینیشن کے ذریعے، ڈیٹا انیلیسس کے ذریعے اور ان تمام چیزوں کو انڈر ون روف کوارڈینیٹ کرنے کے ذریعے اس میں ہمارے پاس جو آئندہ آنے والے چیلنجز ہیں، اس میں یقیناً ویکسین کی ڈیپلائیمنٹ اور ہماری بیشتر پاپولیشن تک پہنچنے کی جو ایفرٹ ہے اب ہمارا اگلا ٹیسٹ یہ ہوگا ڈاکرس اگر ہم دیکھیں پاکستان میں انفورچنیٹلی پروپیگنڈا یا کانسپیریسی تھیریز جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اگر ہم دیکھیں تو گدشتہ تین دہائیوں سے پولیو کے بارے میں بھی جو شبہات ہیں وہ بھی دور نہیں ہوئے ہیں کچھ اسلامی ممالک اگر ہم انڈونیشیا کی بات کریں وہاں پر بھی حلال اور حرام کی ڈیبیٹ بھی چل پڑی ہے پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ڈیبیٹ کو آپ کو کاؤنٹر کرنے کی آپ کے پاس کیا پولیسی ہے ایک تو اس کے بارے میں ایک بڑی کلیر کٹ کمیونکیشن سٹریٹیجی ہے جو ہم نے بنا رکھی ہے اور جیسے ہی ہماری جنرل پاپولیشن کو ویکسین لگنی شروع ہوتی ہے اس کیمپین کے ذریعے ہم لوگوں کو آگاہ کریں گے ان کو اس ویکسین کی افادیت اور اس کی سیفٹی دونوں کے بارے میں آگاہ کریں گے اس کو نہ صرف کس سائنسی اعتبار سے بتائیں گے بٹھ ہم یہ بھی دیکھائیں گے کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے جو ہمارے کی اپینین لیڈرز ہیں وہ بھی یہ ویکسین لگوا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو کانفیڈنس ہو اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حرام اور حلال کا مسئلہ ہے یہ اس میں کوئی اینمل پروڈکٹس ہیں ہی نہیں یہ کیمیکلز اور ایک ملیککلر لیبل کی اوپر یہ ویکسین بنائی جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں ایسے تمام جو شکوک و شبات ہیں کانسپیریسی تھیریز ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوں گے سرگر ہم دیکھیں تو دنیا کے بیشتر ممالک میں جو کہ بہت زیادہ طرفیہ آفتہ ممالک ہیں وہاں پر کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ حلاکتی ہوئی ہیں پاکستان میں انفرچونٹلی جو ایس اوپیز گورنمنٹ کی جانب سے جاری کی گئی ہیں اس پر کوئی اتنا خاص عمل نہیں ہو رہا ہے پھر بھی یہاں پہ اگر ہم ریشو دیکھیں حلاکتوں کی تو وہ بہت کم ہے کیا وجہات آپ کی نظر میں یہ ہو سکتی ہیں دو تین چیزوں کو بڑا اہم سمجھئے ایک تو یہ کہ ایک طرف ہم سمجھتے ہیں کہ کئی دفعہ یہ ایک امپریشن ہوتا ہے کہ ایس اوپیز جو ہیں وہ فالو نہیں ہوتی ہیں اور وہ صحیح بھی ہے کسی حد تک بات لیکن کچھ امپورٹنٹ انٹرونشنز جو شروع میں کی گئے لارج گیدرنگز کو سورٹ آؤٹ کیا گیا بڑے جو ادارے تھے سکول کالیج انویسٹیز ان کو بند کیا گیا شروع میں پھر ایک شروع میں لاک ٹاؤن آیا پھر اس کے بعد ہم نے سیکٹر وائز ڈیٹا کو اینلائز کر کے اس چیز کو کھولا تو ایک تو یہ ہے کہ ان چیزوں کا جو فرق تھا ان چیزوں کا جو اثر تھا اس سے خاطرخواہ فرق ہمارے وبا کی پھیلاو پہ پڑا ایک بات دوسرا جو ایلیمنٹ تھا وہ بہت امپورٹنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہماری جو پاپولیشن ہے وہ ینگر ہے تو ہمارا پاپولیشن سٹرکچر ایسا ہے کہ ہمارے ہاں اتنے اولڈر لوگ نہیں ہیں اور چونکہ بزرگوں میں یہ اس کی مورٹیلٹی زیادہ ہوتی تو کچھ فرق ہماری پاپولیشن کے پاپولیشن پرامیڈ یا پاپولیشن سٹرکچر کے فرق ہونے سے تھا